موسیقی 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 دیوچھ یعنی کی پاس دی امبیسی دیوچھ نیو یورک دی امبیسی دیوچھ کالیفورنیا دیوچھ یعنی کی ایس کوسٹ اتے ویسٹ کوس دیوچھ جتھے گنتنت دہارا چھبی جنوری منایا گیا چھبی جنوری نائنٹین فیفٹی دیوچھ سبتو پہلی وار بنایا گیا سیگا جد کانسیٹیشن آف انڈیا نو لکھیا گیا سیگا پیمراو امبیٹ کر ولنوں تا اُس دن تو لیکن ہن تک پارت دیوچھ اور جتھے جتھے انڈیاں ڈائی سا پورا وچد ہے اُتھے گنتنت دیوچھ اتے پندرہ گست بڑے ہی حرشو لازنال منایا جانتا ہے لیکن امریکہ دیوچھ پہلا چھبی جنوری ہوئے گا جتھے ایس وار سکھا نے نہیں بلکہ کئی ہور آم لوکا نے کئی ہور پائیچارے نیوی پروٹیسٹ کیتا اس پروٹیسٹ دیوچھ انہ نے کہا جو ساڈے نال پارت دیوچھ ہو رہے ہیں اوہ گیر کانونی ہے اور اے جسٹس ساڈے نال نہیں کیتا گیا اس تو علاوہ پارت دیوچھ کئی وکھ وکھ سٹیٹا دیوچھے پروٹیسٹ بیقاتہ توڑ دیوچھے کیتا گیا جتھے ممتاب انہر جی ویسٹ بنگال دیوچھ ویدان سابہ دیوچھ مطا پاس کردی ہوئی نظر آن دی ہے اوہ تھے ہی پنجاب دیوچھ کپٹن نامرندر سنگھ دی سرکار دیوچھ اے مطا پاس ہوندہ ہے کی سی اے اے یعنی کی سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ دیش اتے مسلم پائچارہ دے خلاف ہے وہ تھے شرومنی اکالی دل بھی اس گلنوں لے کے روڑا پانا ہون شروع ہو چکے لیکن شرومنی اکالی دل دا سٹینڈ کدھی ڈگمگا ہوندہ ہے کدھی کلیر ہوندہ ہے اور کدھی وہ گلنوں وچھ ہی چھوڑ جاندے ہیں لیکن کس طریقے دی گل ویسٹ بنگول دے وچھ ویکھڑ نوں ملی پہلا آپا وہ جان لنے ہیں اور شاہین باغ دے وچھ کس طریقے دا پروٹیسٹ یعنی کی دلی دے وچھ ویکھڑ نوں مل رہے ہیں پہلے اس ریپورٹ نوں ویکھ لنے ہیں سوڈ کانون دے خلاف ایک پاسے کئی تھاما تے ویروت پردشن ہو رہنے تا دوجہ پاسے کئی سوبے اس کانون دے خلاف متے لیا رہنے کانگریس شیاست پنجاب راجستان اتے لیفٹ دی اگوائی والے کیرل توباد ہون پچھویں بنگالوی اس کڑی دے وچھ شامل ہو چکے ہیں متے وچھ کانون نوں گیر سبدانک داستے ہیں کندر تو مانگ کیتی گئی ہے کہ اس نوں واپس لیا جاوے دراصل ممتاب اینرجی شروع توہی ناغرکتا سود کانون این پی آر اتے این ارسی دا ویروت کر دی رہی ہے پارٹی نے پہلا ہی سی اے دے خلاف پرستاب لیوندہ اعلان کیتا سی گھر طلب ہے کہ دیش پار دے وچھ سی اے دے خلاف ویروت ہو رہے ہیں دلی دے شاہین بھاگ دے وچھ پندرہ دسمبر تو مسلم عورتہ دا ترنہ جاری ہے موقع دلی ویڈاسبہ چونہ دا ہے اجے وچھ سیاست دانہ نے دلی دی ستہ تے بیٹھن دا شاہین بھاگ نورا بنا لیا ہے اے ہی کارنے کے دوہزار چودہ وچھ بمپر جتناڑ ستہ دے وچھائی کیجریوال تو ستہ کھونڈ لائی آپے ویروتی شاہین بھاگ دا سہارا لے رہے نے ادھر دوہزار چودہ دے وچھ بیجے پیجے لائی پرچار کنوالے یوگرو رام دیو بیجے پیجے سمرتھنج بھول رہے نے سی اے اے این ارسی اور تمام جو اس سمیہ دیش میں ان کے نام پر جو جتنے ایک ہٹنا کرم ہو رہے ہیں ایک گیر جمعیدارہ ناکاری ہے کچھ راجلے کے گل کر رہے ہیں یہ دیش کیول کسی ایک پارٹی ویشیش کا یا کیول موڈی جی یا کیول یوگی جی یا کیول امیتصا کا نہیں ہے یہ دیش تو سب کا ہے بھئی کہ جیریواز جی اور سشودیا جی شاہین بھاگ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان لاکھوں لوگ کی شانت آواز ان کو کیوں نہیں سنائی پڑتی جبکہ بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں دکانے بند ہیں ایمولیس نہیں نکل سکتا تو یہ ہیں بڑے سوال اس لیے کیسی دلی چاہیے دلی کے لوگوں کو جہاں کچھ لوگ اپنے وارڈ کے لیے دلی کو تھپ کر دیں بیجے پیڑے وارتے کیجریواز نے پلٹوار کرن دے ویچ دیری نہ کیتی کیجریواز نے ٹویٹ کر کے ہا شاہین بھاگ دے ویچ بند را کر کے لوگ کا نو پریشانی ہو رہی ہے پاچپا نئی چوندی کیرا کھلے پاچپا گندی راجنیتی کر رہی ہے پاچپا دے آگوانو تراند شاہین بھاگ جا کے گل کرنی چاہی دی ہے تیرا کھلوانا چاہی جا اج اے مدیا تے سیاست ہونی آم جائی کال ہے پر اے ساب دے وچالے اہم گل اے ہے کہ سی اے دے خلاف جتھے بھی ویروت پرداشن ہو رہے نے اے اسنو آم جنتا ہی لیڈ کر رہی ہے کسے بھی سیاستی پارٹی دی اگوائی ہیٹ اے پرداشن نہیں ہو رہے بلکہ جنتا خود اپنے حقاں دلی سرکاں دیو تے اتر کے سنگرش کر رہی ہے دیش دے وچ سیاستی ویروتی تیراندہ روڑا فکہ پہ گیا ہے یا پھر انج کہہ لو کہ ستا تیردی اگو ویروتی بی بس ہو چکے نہیں نیوز ٹیسک ریپورٹ جاس تا دوسری ویکی ہے ریپورٹ اے ایشو پہلا نیشنل ایشو بندہ ہے پھر ایشو نیشنل تو سٹیٹا دے وچ جاؤن دا ہے سٹیٹا تو بعد جد ایشو پورے پارٹ دے وچ ایک مکھ تو اور دیو تے فیال جاندہ ہے تا اے ایشو بن جاندہ ہے ہن میں تو نوووی خان جا رہے ہیں کچھ پنجاب دے وچ ملیر کھ اٹھ رہا دے وچ کس طریقے نال اس بیلنوں لائے کے پروٹیسٹ کیتا گیا اس ریپورٹ دے رہی ایسی سمجھ لینے ہے کچھ پنجاب دے وچ اس ٹائم کی کچھ محول جیڑا ہے شنیوار دی سویر پنجاب جمزاریاں دینار شروع ہوئی سویر تو ہی واقفاق چطیبندیان دے کارکون ناکرکتہ سوڈ کانون دے خلاف سڑکانتے اترے پنجاب باندتا سر سبتو واد سنگرور دے ملیر کوٹلا چے ویخائی دیتا جتے وڈی گنٹی چے مزاراکاریاں نے جنوز کڑیا اتکے اندر سرکار دے خلاف جم کے نارے باسی کی تھی ملیر کوٹلا دے بزاران چے جدر نظر ماریے ادر ہی لوکان دا حضون جلوز چے کے اندر سرکار روڈی نارے بازی ہندی نظر آئی سکھتے مسلم جتے بندیاں تو علاوہ ویدیارتی جتے بندیاں نے بھی پنجاب باندتے سدینو پر ماہوں گارہ دیتا ہم نہیں چاہتے کہ سن سن تالی کی طرح آج بھی ہو ہم کٹھے ہو کر لڑیں گے سنگرش کریں گے وہ چاہیے ہندووں پر ہو جا مسلمانوں پر ہو جا سکھوں پر ہو ہم اس پہ سنگرش کرتے رہے سریفتگٹ ساہیب ویڈی گھنٹی بچ مزارہ کاری سڑکانتے اترے سرہاند دی مکھ چونک تے کچھ مزارہ کاریاں ناڑ پولیس والیاں دی حلکے چڑپ وی وی کھننو لی ہے ادھر ہشیارپور دے ویچ بھی دکانہ بند کروارنو لے کے دو تڑیاں دے ویچالی چڑپنو پولیس نے بڑی مشکل تے ناڑ روکیا ایتے پاری گھنٹی سرکھیا دستے تنات رہے مزارہ کاریاں نے کیا کہ موڈی سرکار کیندر دے ویچ بومت کر کے منمرزی تے اتری ہوئی ہے اتے بینا لوکان دے رائے جانیاں جو مان کردہ اوہو بل پاس کردی رہن دی ہے تے آج اسی پورا ہائی ویج ماند کیتا تے اسی بیلکل جدو تک ساٹھا مسلمان پائی چارہ تے نگر تا سود بل تے تن سو تارہ جیڑیاں جدو تک ایک نون باپسری ہوندے اسی بیلکل کنا اسی مسلمان کاؤم دے ناڑ کھڑے ہیں تے اسی کھڑ دے رہاں گے پارلیمنٹ چو گومت ہوا اوہو دا جیڑا یہ نجائج اپنی تاگت دا نجائج استعمال کارکی سرکار دے مانوے چو جو آندہ نرندر مودی جا امیت شاہ دے مانوے چو جو آندہ وہ تھے بیٹھے پارلیمنٹ چو صرف اپنے جیڑی بومت دے سیرتی وہ سارے جیڑے جار کی لوگ رائے نہیں لے رہے ہو کابلی گوڑے کی بنجاگ سرکار پہلا ہی ناگرکتہ سود کانون نو ناکار چکی ہے آج عوام نے بھی ناگرکتہ کانون خلاف مزارہ کرکی اپنی رائے سپسٹ کرتی تی ہے سنگرور تو کیرتی پال فتیگر صاحب تو راجی شرما جلندہ تو پرمجی سنگھ آدھی حشیارپور تو سنیل لاکھا دینال نیوز ٹیسک ریپورٹ جاس پنجاب بھی تے اسی کوشش کتی تا نو بھی خان دے کی وقت وقت شہران دے وچ پنجاب دے گا چکس طریقے دا محول وکھڑنو ملیا تے ادھر جد میں گل ہوں امریکہ دی کر لے نا تے واشنگٹن ڈی سی وکھے بقاعدہ پروٹیس جیڑے او کل کیتا گیا سی گا اور وقت وقت پائی چارے تو جیڑے لوگ سی گے اس پروٹیس دے وچ پہنچے اور انہ نے کہا کی اسی N.R.C.C. اتے Citizen Amendment Act ناغرطاشن شودن بل دے خلافہ آؤ ویکھ دیا بی بی سی دی اے ریپورٹ اتنا بڑا پروٹیس میں نے یہاں پہ یونائیٹڈ سٹیٹس میں نہیں دیکھا یہ ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے تقریباً بیس پچیس تیس شہروں میں ہو رہا ہے بعض شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہو رہا ہے ہم کو آہستہ آہستہ پتا چل رہا ہے اور اس میں ایتھجاد میں ایک چیز ایک تو ہندوستان کی حکومت اور وہ سی اے اے کے اگینسٹ ہو رہا ہے میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے فکر ہے اپنی دیش کی مجھے فکر ہے اپنی انڈیا کی جو ہو رہا ہے ہم پلے بڑے ہیں ہندووں کے ساتھ موڈی نے کیوں لایا ہے یہ سب ہمیں نہیں پسند یہ سب ہمارا بھارت بلکل پہلے کی طرح مہان ہونا چاہیے ہم لوگ کا فیملی جو ہیدرواد میں ہے وہاں سے بہت عرصے سے ہم لوگ وہاں پہ فیملی پروپریڈی ہے ہمارے سانسوسر کی گھر ہے وہاں پہ میرے پوپیاں ہے وہاں پہ نانا نانی کی گھنا ہے وہاں پہ وہ سب چیزیں کا کیا ہوں گا what paperwork do we have to show کہ یہ عرصوں سے ہم لوگ کے پاس ہے لیکن it's paperwork that they want you know ultimately how much proof is it gonna take to show کہ آپ کب سے انڈیا میں ہے کب سے وہاں کا citizen ہے do they have birth certificates تا توسری ویکھیا ہے زی ری پورت دیوچ کی واشنگٹن ویکھے کیویں پروٹیسٹ جڑا ہے وہ لوکاں کو لوکی تا گیا تا اے ایشو ہون ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکے ہے سیٹیزن امیندمنٹ ایکٹ نو لے کے کافی لمبے سمیتوں اے اوڑیک کتی جا رہی سی کی کہ کتے نہ کتے جیڑے اے پروٹیسٹ نے اہبار آنگے اور جو کی آنے بھی شروع ہو چکے ہیں شاہین باغ دے وچے حال فلال دے وچے دلی دے وچے کی کچھ محول بنیا ہویا ہے او دے بارے وی اسی تو انہوں دسیا اور ایس ٹیم اتھے کی کچھ چل رہے ہے اس بارے وی تو انہوں جانوں کروا مانگے شاہین باغ تو جیڑے اتھے کہیں سارے پروٹیسٹر ہن سارڈنال فون دے وچے اور رابطہ قائم کرنگے اور دستنگے کی حال فلال دے وچے کی کچھ محول بنیا ہویا او تھی دجھے پاسے جیڑے بی جے پی دی سینئر لیٹرشپ ہے جو کی جنیٹی سیٹس آف امریکہ دے وچ اوور سیز بی جے پی دے سبند دے وچے کم کر دی ہے او اس پرٹیکولر ایشو دے وچے کی کچھ کرنا چاہ دی ہے انہوں دے بھی وچار اسی لگاں گے فلال ایک بریک لے میں رک رہے ہیں اور بریک تو بعد کرانگے اس مسئلے دیتے وچار کیونکہ اہی ہے اج دہ موتا بریک تو بعد سارے سارے درشکان در سواگت ہے گل ہو رہی ہے سیٹیزن ایمینمنٹ ایکٹیوں لے کے جیڑا ایشو سیگا او انڈیا تو شروع ہوندہ ہویا لگ بگ سٹیٹان دے وچ پہنچے ہا ہون سٹیٹان دے وچے باد او انٹرنیشنل ایشو بن چکے ہیں تسی ویکہ کی واشنگٹن دے وچے کس طریقے نال پروٹیسٹ کیتا گیا شہین باگ دلی دے وچے پروٹیسٹ کیتا جا رہے ہیں میرنال کمل فاروقی جی مجود ہن جو کی منورٹیز افیر کمیشن دے چیئرمن رہ چکے ہیں اور مسلم بورڈ لو انو لے کے کئی سارے ہیومنٹیرین گراؤنڈ دیوتے کی کچھ مانو عدی کارنو لے کے گل ہون دی ہے وہ دیوتے اپنے کئی بار وچار دے چکے ہیں تی نال ہی میرے نال فون تے مجود ہن ڈی کار لے کر جی انو بھی اسی بقائدہ لماں گے جو کی رسز دے جانکار ہن کیونکہ گل لے کتی جاری ہے جیڑی آئیڈیلو جی پارت دے وچے لمبے سمیتوں کہی جاری سی گی اس نو لے کے ہن پارت جیڑا اگگے چل رہے ہیں یعنی کی ہندو اجنڈے دی گل جیڑی کتی جاری سی گی اس کر کے ہی اس ایکٹ نو لے آندا گیا سب تو پہلا میں فاروقی جی نو لے آنا چاہوں گا فاروقی جی دوسری میں نو سن پا رہے ہوں میں نو لگ دے کہ انہ دی کال جیڑی ہے گی ڈسکنیکٹ ہوگی لیکن میں چاہوں گا کہ شروعات اسی ڈی کار لے کر جی تو کر لینے کار لے کر جی جیڑا ہن پروٹیسٹ جیڑا ہے گیا اوہ انڈیا تو شروع ہو کے ہن وکھ وکھ جگہ ویکھڑنو مل رہی ہے گی پامیو شاہین باغ دی گل ہووے پامیو گل واشنگٹن دی ہووے اس مسئل لاکھے تو اسی کی کہنا چاہوں گے سب سے پہلے جس ٹی وی کے سارے درشکوں کو براہ ستشکال دیکھئے گا جو سی اے اے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہ ابھی لاؤ ہو گیا ہے بھلے آپ کچھ بھی کریں سپریم کورٹ تک آپ نے گئے اور سپریم کورٹ نے بھی جو پی آئیل ہے جو پیٹیشنز ہے اس کو کھاریز کیے ہیں یہ لاؤ ہے سیمیلر لاؤز آر این پاکستان بانگلہ دیش افغانستان لائک سی اے اے لائک این ٹی آر لائک این آر سیز تو کچھ گلت نہیں ہے پورے دنیا میں یہ لاؤز ایسٹیبلیشت ہے اور آز ایسٹیبلیشت کنٹری بھارت بھی یہ لاؤز ایسٹیبلیشت کر سکتا ہے جی ایک ست تیس کروڑ کی آبادی ہے بارنگ فیو انسٹنسز جہاں پہ آپ پیسے دے کے کچھ دو سو پاس سو لوگوں کو کھڑے کر رہے ہو ہزار لوگوں کو دن کا پاس سو روپیہ دے رہے ہو اٹھائی سو روپیہ دے رہے ہو اور وہ جم کے نارے کر رہے ہیں لیکن اس میں کچھ ایک منٹ میں چاہاں گا تقریقی کارن ایک منٹ ایتھے رکھا ہوں گے میں ایک فلال بریک لئے ایتھے رکھ رہے ہیں میں فاروقی صاحب نے بھی جوڑنا چاہنا تھا تاکہ انہاں دے بھی اسی جڑے پرتی کرم ہنو نال لے لیے فلال ایک بریک لئے ایتھے رکھ رہے ہیں ملتے ہیں بریک تو بات بریک تو بات سواگتہ ہے کسی تقنی کی کارن اسی فاروقی جی نو نہیں لیا سکے کسی کے بریک تو پہلا لیکن ہن سادنل فاروقی جی موجود ہن سانوں دسن کے حال بیانی حال فلال دی شہین باگ دی سب تو پہلا سوال میں فاروقی جی ہڑے تو لینا چاہوں گا آپ یہ بتائیں کی کس طرف جا رہا ہے بھارت دیش بھارت دیش تو تنقی کرے گا ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنی جلدی اقل آگیا ہے لوگوں کو اتنا اچھا ہے اور جو مذہب کی بنیاد کے اوپر اتنے وشال دیش کا بھاجن ہو سکا ہے مذہب کو بنیاد بنا کر کسی مزید دیویجن کو ملک کے لیے بڑا حانیکار ہوگا ملک کے سامنے مہت دارے چیلنجز ہیں جو ہم کو سب کو مل کر لینے ہیں ملک ہر چیز میں ہمارا بیچھے پچھرتا چلا آ رہا ہے اتنی بڑی ہماری کپیسٹی ہونے کے باوجود اتنی انکلیجنٹ لوگوں ہونے کے باوجود ہم ایچی چیزوں میں اُلھج گئے ہیں جس کا کوئی اندھا راستہ ہے یہ آگے جا کر ہم کو سوائے تکچید اور کچھ نہیں پہنچائے گا بائی شور سے دعا ہے کہ ہم سب کو بدھی دے اور اپنے ملک کے لیے ہم بہتر سوچیں کانسٹیٹوشن کے اوپر چلیں شاہین باگ دے وچے ایس ٹائم حال فلال دے وچ کی کچھ محول بڑیا ہویا کانسٹیٹوشن کو پکڑ کر وہ اس کا پریامبل اور اس کی ساری چیزیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر نعرے لگاتے ہیں اپنے جھنڈے کے لیے مزے کے ایسا لگتا ہے جیسے سب جان دے دیں گے وہ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر وہی بھی جو امنمنٹ ہے وہ ان کو پرداشتے ہیں کمال فاروقی جی اس سے پہلے اس سے پہلے ڈی کار لے کر جی میرے ساتھ تھے آپ کو بتا دوں کہ جو کی آر ایس ایس کے جانکار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے تین سو چار سو چار سو روپے میں لوگوں کو بلایا گیا ہے وہاں پر جو پروٹیس کر رہے ہیں وہ بھڑکا رہے ہیں وہاں پر یہ سامتھ ہے کہ شاہین باہر کا پورا ایریا میں اپنے باہر کے رہنے والے ساتھیوں کو بتلاوں گا کہ وہ پورا ایک ایڈکیشنل حب ہے جامیہ ملی ایڈکیشنل حب ہے جو کہ سینڈڈرل یونیورسٹی ہے اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور جسمیں ارڈز کلچر فلم لٹریچر کے بڑے بڑے لوگ باگ نکلے ہیں جو فلم کیجئے جو سب سے بڑی حصنیاں وہاں سے نکلی ہوئی ہیں تقریباً پورا ایریا جو ہے ایڈوکیشن کلاب ہے وہاں انتہائی کوچنگ میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح کے لوگ پر رہتے ہیں وہاں پر وہاں جتنے بھی آس پاس میں جتنے بھی فلیٹس ہیں یا جو سلمز ہیں ان سلمز کے انتر کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ رکھر چلانے والا ہو یا کچھ ہو وہاں سب لوگ بڑی دور دور سے آ کر چھوٹے چھوٹے بلیٹس میں اپنے بچوں کی خاطر جو کوچنگ سینٹر ہیں وہ بیسٹ پاسیبل کوچنگ سینٹر ہیں جو آئی ایس آئی پی ایس اور اس کے ایکزام کے تیاری کراتے ہیں سب لوگ جو ہے فائنانشل ہی میری ویل آف ہیں وہاں اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہو کہ وہاں کسی پروفیسر کو یا کوئی آئی ایس آفیسر کو یا کوئی کام کرنے والے تو فاروقی جی کونسٹیوشن کے دھار پر وہاں پر جو ہے پروٹیس کیا جا رہا ہے انکونسٹیوشن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں بلکل کچھ نہیں ہو رہا بلکہ وہاں پر جو لوگ بہت جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر بلکل بار بار یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کسی تسم کا کوئی law and order کی سیچویشن نہیں کریٹ ہونی چاہیے کسی کو کسی کی نقصیر بھی نہیں بھوٹنی چاہیے کسی کو کچھ نقصان نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور جو میں آپ کے ماتے ہم سے اپنے امریکہ میں رہنے والے بھائیوں کو اور باقی ہمارے اندوستانی ہیں وہاں ان کو رہنے والوں کو بتلاوں گا یہ جو پرچار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے چاہین والوں نے راستہ روک لیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرافک جہم ہے یہ پولیس کی سیدھی سیدھی برماشی ہے مطلب آپ کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل پریشر وہاں پر بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ پولیس کی طرف سے ایک ان کو ایک ان کو یہ بات کا نوٹس مل جائے کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور پھر اس کو کھدیڑا جائے چھیک ہے فاروق جی تُسی ساڑھے نال رہا ہو میرے نال کارلے کر جی وی مجود نے دجی فون لائن دیو تھے کارلے کر جی تُسی سن لی ساری گلنا تے تُسی کیا کہ دو سو تین سور پہ لے کے چار سور پہ لے کے جڑے بندے نے بلائے ہوئے ہیں لیکن جویں فاروق جی نے درسیا ہوتے سارے سٹورنٹس ہن ہوتے آلے دوالے جیڑا جامیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے گیا ہے وہ تھے ساڑھے سٹورنٹس پر پروٹیس کر رہے ہیں اور مذہب دے نام دے وچ دیش دے وچ بٹوارہ کیوں مذہب کے نام دیش کا بٹوارہ سرطالس میں ہوا اور پھر اور ایک اس کا تُگڑا سیونٹی ون میں ہوا تو مذہب کے نام پہ دیش کے تُگڑے پہلے ہوئے ہیں تو مطلب آپ مانتے ہیں کہ یہ اب دو ہزار بیس میں پھر سے ہوا نہیں 1947 اور 1971 میں ہوا اسے پہلے پاکستان اور اس کے بعد میں بانگلہ دیش آپ اس پروٹیس سے آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں سوری سر 71 میں تو مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوا غلط مت 71 میں بینگالی اور نون بینگالی کے نام پہ ہوا پاکستان خوبی مسلمان بانگلہ دیش کی مسلمان تو مذہب کے نام پہ پٹوارہ ہوا ہوا 71 کا why are you going to say something wrong پٹوارہ ہوا پاکستان کا پٹوارہ ہوا خدا کا شکر ہے ہمارا پٹوارہ نہیں ہوا ہمارا پٹوارہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے 1947 میں which was very unfortunate بھائی صاحب پاکستان was a part of bھارت and so was bangladesh ٹھیک ہے تو آپ نے ایک کے دو تکرے پاکستان کا پٹوارہ ہوا ہوا ہندوستان کا نہیں پٹوارہ ہوا یہ مت کہیں کہ پٹوارہ مذہب کے نام پہ ہوا وہ پٹوارہ ہوا پڑالی نون بینگالی کے نام پہ وہ وہاں پہ 12 ملین ہندوز were massacred 12 ملین 1.2 کروڑ بلکل جوڑ بولتا ہے آپ بلکل جوڑ بولتا ہے آپ اس ڈرون کے پروٹیس کارلے کر جی کارلے کر جی آپ ہن ہال فلال دی گال کر لیے جو ہویا وہ ہویا تُسی تو عڈی کیا ایڈیلوجی ہے تُسی کی چاہنے ہو اور چیڑے ہوتھے بچے پروٹیس کر رہے ہیں تُسی اور انہوں کیوں خدیرنا چاہنے ہو کیوں کیوں کارلے کر جی کارلے کر جی کارلے کر رہے ہیں من صریق Mỹ کا چی days کارلے کریس siblings حق پروٹی سیسbey شکری صورتی وڑی صورتی صورت کارلے کر دہا کروڑا ہے زیخات داخل کا کارلے کروں ہم تęp کارلے کر کارلے کر گفت نو موسیقی 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 اور پرولیم کاسانaf موسیقی اپنے موسیقی انتظار موسیقی موسیقا آجام لات رتayı موسیقی ش позвол AM تو پھر سب کا وشواس اور سب کا ساتھ کیوں نہیں لیا گیا کارلے کر جی رائٹ رائٹ اس گلدی ہوتے ہی اس گلدی ہوتے جرور چرچہ کر آگے کارلے کر جی میں نے اتھیک بریک لے ہی رکنا پہ رہا ہے کمرشل بریک لے ہی اور جت میں بریک تو بات واپس آب ہوں گا اس ویشے نوم ایسی طریقے نال رکھاں گا جاری مل دیں بریک تو بات بریک تو بات سواغت ہے دی کارلے کر جی یا تے کمال فاروق جی سرنال جڑے ہوئے ہیں سب کا ساتھ سب کا وشواس اور سب کا آپ ساتھ کی بات کر رہے تھے تو آج جب اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا تو کیوں نہیں آپ نے مسلم بھائی چاروں کا وشواس جیتا آج ان کو سڑکوں پہ اترنا پڑ رہا ہے اور All Our World میں اور بقاعدہ United States of America کی دھرتی کے اوپر بھی ان کو پروٹیس کرنا پڑ رہا ہے یہ مسئلہ صرف مسلم بھائی چاروں کا نہیں بلکہ ہر کمیونٹی کا اب اس ٹیم بن چکا ہے کیوں نہیں آپ کا یہ جو نارہ ہے وشواس کا وہ سب کو وشواس میں نہیں لیا گیا کارلکر جی دیکھئے گا بھارت ایک دیموکراتک نیشن ہے سب کو اپنی بات رکھنے کی ازادی ہے ٹھیک ہے ہاں پہ بھارت ایک سو پچیس کروڑ جن کے کھاتے میں جا کے ان کو اکسائے گیا ہے ہر دن دو سو روپیہ چار سو روپیہ دے کے کہ بھی اس کے خلاف کرو برخہ دالو ہجاب پہنو وہاں پہ بیٹھو اسلام میں پرمیٹ بھی نہیں ہے عورتوں کو ایسے جا کے پیٹھنا پھر بھی جا کے بس ایسے بکھیڑا کھڑا کرنے کے لیے اور رائطہ پہلانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا دیا ہے دو ہول ڈیلی سفرنگ دو دو گھنٹے لوگوں کو لگ رہے جو راستہ دس منٹ میں جانا چاہتے ہیں باروں کی صاحب بھی بتائیں گے تو اس کو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے میں پورا چکہ جام کر کے رکھے ہیں کارلکر جی میں تھوڑی جان کر لیے دس دمہ کی ہے صرف ڈلی دے وچہ ہی نہیں بلکہ اسی دکھائی ریپورٹ راجستان ویسٹ بنگول جتھے بی جے پی ڈومیننٹ سٹیٹا نہیں ہے گیا ہوتے ہر جگہ ایسے پروٹیسٹ کیتا گیا ہے پامیو پنجاب دی گل ہوئے پامیو راجستان دی ہوئے ویسٹ بنگول دی ہوئے ہر جگہ ایدہ پروٹیسٹ کر رہا ہے صرف ایتہینی کل واشنگٹن ڈی سی دے وچہ بھی پروٹیسٹ کیتا گیا تو اسی کیڑی گل کر رہے ہوں فاروقی جی فاروقی جی فاروقی جی میں جس مسلمان نہیں کر رہے ہیں جی جی فاروقی جی جی دیکھیں کلائی صاحب میں آپ کو ایک بات تو آپ کی طلاح کے لیے ارد کر دوں پتہ نہیں آپ نے میرا سنا نہیں سنا کہ جی جامعہ کے اندر آپ بات کر رہے ہیں وہ جامعہ ایڈکیشنل ہب ہے اور وہاں جتنے بھی دلی بہترین جو کوچنگ سینٹرز ہیں وہاں قائم ہوئے ہیں اور وہاں پر سارے کے ساتھ ہی ایڈکیٹرز وہاں کوئی ظلم نہیں ہے اس طرح کا کہ تو بہت زیادہ کوئی دکھشا پولر تین چین سور پہ میں چار چار سور پہ میں آتا جاتا ہو وہاں پروفیسٹر بیٹے ہوئے ہیں پروفیسٹرز ہیں وہاں کے جو اکیڈمیشنز ہیں جو سینٹرز چلاتے ہوئے ہیں اپنا کاروبار بڑکو برباد کیے ہوئے بیٹے ہیں وہ لوگ اور جہاں تک آپ نے راستہ بن کرنے کی بات کی ہے بلکل شاہد آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ پروٹسٹ کی ویسے نہیں بند ہوا ہے یہ پولیس نے بیریکیٹ کیا ہے جو پروٹسٹرز ہیں وہ تو کہہ رہا ہیں کہ وہاں بھی ہمارے جو سریتہ بیار کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سب بھائی اور بہن ہیں اور بچے ہیں As a citizen of India Do you feel safe in India Do you feel safe in India Because you keep Muslim Do you feel safe in India 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 Yes sir Do you feel safe in India 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 موسیقی میں نے دس لائن بول دیا آپ نے آدھی لائن کو اس کو مروڑ کے کچھ بھی چلا دی بھارت کا پردار منتری کہے گا نا وہ بات آپ سنیے گا باقی جو بھی کہے گا اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے فاروکی صاحب اگر کوئی کہہ رہے ہے امیشہ لگدہ کی غلط کہہ رہے نے اگر آپ نے ان آئیسولیشن میں کچھ ایک ورڈ پکڑ لیا اور اس کو چلا لیا آپ کے تیلیوی جیسے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ نے چلا لیا مار ڈالا کچھ میں نے کہہ لیا آپ نے چلا لیا کشمیروں کو کشمیر نکال دیا سب نکال دیا اسلام نکال دیا مار ڈالی اور پھر بھم کو کھڑا کر دیا دے کار لے کر جی کیوں نہیں حج تک تو اڈے ایک وی بیجے پی دا آگو جیڑا ہے یا پھر انڈی ہے دہ 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 آگو ہے وہ شہین باگ جاؤں دا اتھے دے سٹوڈنٹس نے دا گال کر دا وہاں دی جیڑیاں بھی مانگا تو اسی کیوں نہیں مانگ کے رہاں لوں گھٹاؤں دے دیکھو لوکل لیڈر جا رہے بات چیت کرے بڑی شانتہ سے کرے چکا جام کرے وہ جیس جیٹی انکانینیونس فر دے لازت جب کیے تھے تب دنڈے لگے تھے تب آپ سیکھ گئے ہیں لوگ جب غلط کام کریں گے پیسے دے کے illegal forced document بنا کے جامیا جو آپ کہہ رہے ہیں فاروکی صاحب اس میں سے 30% سے زیادہ دو سالے سٹوڈنٹ تھے بھی نہیں پھارتے آئے تھے پیسے دے کے دے وہ کریٹنگ رکس تو جب دنڈے گرے جب ان کو جب قائدہ ہاتھ میں لیے تھے پبلک پروپرٹی بس کو جلائے جب دیکھے جب غلط کام کریں گے تب پیٹیں گے فاروکی جی I want your comments on this فاروکی جی I want your comments on this فاروکی جی کیونکہ اے مسئلہ ہون جیڑا ہے گا ہے اے صرف پارتھنال ہی سمندد نہیں سگوں اے جیڑا ہون مسئلہ ہے گا ہے اے انٹرنیشنل مسئلہ بن چکے کیونکہ پہلی بار انہی وڈی گھنٹی دے ویچے کارلکر جی توڑا بھی بہت بہت تنوات ہو جی ساتھ نال جڑے سکے تے وڈی گھنٹی دے ویچے واشنگٹن ڈی سی دے ویچے بھی اس مدے نو بکھیا گیا بقاعدہ ساڑی ٹیم جائزہ لوے گی کی کی کچھ شاہین باگ دے وچے ہو رہے ہیں اور کی کچھ منگا دلی دے وچے وز دے انہا پروٹیسٹرز دی ہے اور کی کچھ آواز اپنی سرکار نو پچھونا چاہن دے ہن کیونکہ اے مسئلہ ہون شاہین باگ تو نکل دا ہویا جنائیٹی نیشن سکھ بھی پہنچ چکے ہیں تے اس مسئلے دے ہوتے ساڑی ریپورٹ جنیاں ہن اوہ سمیں سر آندیاں رینگیاں اور تو انہوں پل پل دی جیڑی جانکاری ہے اس متعلق دین دے روانگے میں سارے اونا کالرز سو مافی مانگنا چاہنا جنہا دی کالز اسی حج نہیں پک کر پائے لیکن دوسری میں نے ایمیل رہی پیج سک دے ہو انفو ایٹ جس بروڈکاسنگ ڈاٹ کام حرکیرت ایٹ جس بروڈکاسنگ ڈاٹ کام دوتے فلال آج دے اس مدد دے وچے انہی منو حرکیرت سنگالو والینو دوو ازادت تنواد سچ ری اکان